ماروف ادھاکار آغا علی نے انکشاف کیا ہے کہ ماضی میں انہوں نے ایک بھارتی فلم میں کام کرنے کی پیشکش مسترد کر دی تھی لیکن اب اگر انہیں آفر ہوئی تو وہ وہاں جا کر کام کر لیں گے آغا علی نے حال ہی میں سنو ٹی وی کے مزائیہ ٹاک شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر گفتگو کی پروگرام کے دوران انہوں نے گلوکاری بھی کی جبکہ انہوں نے اپنے پسندیدہ ادھاکاراؤں کے نام بھی لیے ایک سیگمنٹ کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر انہیں اپنے ساتھ کسی کو کاسٹ کرنے کا موقع ملے تو وہ وینا ملک کے بجائے میرا کو کاسٹ کریں گے جبکہ ان کے مقابلے ماورہ حسین کو ترجی دیں گے انہوں نے کہا کہ وہ فائضہ حسین کے مقابلے آئیشہ عمر جبکہ ان کے مقابلے نیلم منیر اور ان کے مقابلے اکرہ عزیز جبکہ ان کے مقابلے ہمائمہ ملک اور ان کے مقابلے مہوش حیات کو اپنے ساتھ کاسٹ کرنا چاہیں گے پروگرام میں جب ان سے بھارتی فلم کی پیشکش ٹھکرانے سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں کئی سال پہلے بھارتی فلم میں کام کی آفر ہوئی تھی انہوں نے بتایا کہ انہیں بولی ووڈ فلم میں نہیں بلکہ بھارتی پنجابی فلم میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی تھی اور اس وقت وہ شو بیز میں نئے آئے تھے آغا علی کا کہنا تھا کہ اس وقت وہ پاکستان میں بہت ہی اچھے ڈرامے کی شوٹنگ میں مصروف تھے جبکہ شو بیز میں نئے ہونے کی وجہ سے بھی انہوں نے بھارتی پنجابی فلم میں کام کرنے کی پیشکش مسترد کر دی تھی ان کے مطابق انہیں ایسا لگا تھا کہ کریئر کے آغاز میں بھارتی پنجابی فلم میں کام کرنے کا فیصلہ اچھا نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے وہاں کام کرنے کی پیشکش مسترد کر دی تھی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر اب انہیں بھارت میں کسی بھی کام کی پیشکش ہوئی تو وہ وہاں جا کر کام کر لیں گے موسیقی